سورہ تبارک اللہزی کے متعلق بھی ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو ایک روایت میں ہے کہ جس نے تبارک اللہزی اور الفلامیم سجدہ سورت کو مغرب اور عشق کے درمیان پڑھا یعنی مغرب کی نماز کے بعد پڑھا گویا اس نے لیلت القدر میں قیام کیا ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے ستر نیکیہ لکھی جاتی ہے اور ستر برائیہ دور کی جاتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے لیلت القدر کے برابر ثواب لے کا جاتا ہے